اگر تم ہارو گئے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں بھاگو مت آج کا دن سخت ہو سکتا ہے کل کا اس سے بھی سخت مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک اسے چل نہ لو خواب جن کے انچے اور مست ہوتے ہیں تحان بھی انہی کے زبردست ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے اعتماد کمایا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے اور وفداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت تینوں کو کھو دینا ہے اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے غصے کے وقت برداش کا لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے دو چیزیں اپنے اندر کر لو چپ رہنا اور معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نا خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے تنقید حضم نہ ہو تو ناراضگی شروع دکھ حضم نہ ہو تو نا امیدی شروع سکھ حضم نہ ہو تو آیاشی شروع ناکامی کے ازباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں جتنی خاموشی نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدزنی زیادہ ہوتی ہے بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اکل اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں ہر عذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسے رہتا ہے جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں اور جن کے ذہن میں سوال ابرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں جو لوگ اپنے احسان ظاہر نہیں ہونے دیتے اکثر وہی دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوبزدہ اور اداس کرتے ہیں جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لئے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے تم اس سے اچھا برطاؤ کرتے رہو جیسے باپ کی موجودگی میں بچوں کا دل شیر جیسا ہوتا ہے ویسے ہی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی حمت اور حوصلہ بھی شیرنی جیسا ہوتا ہے جو جتنی مشکلوں سے گزر رہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں ترقی کے لیے محنت مجاہد ضروری ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجاہد ایک گدے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اسے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے کسی سے حاجت نہ چاہو کسی کو برا مت کہو کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بورنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جب آپ پر اروج ہوتا ہے تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں یہ ایک بات نہ جان سکا کہ اس کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے روئے توڑ دیتے ہیں توڑ دکھوں میں اپنی پوری زندگی میں